السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کارنلی میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کیجئے گا آج میں آپ لوگ ایک ساتھ شیئر کروں گی سوپر پلانٹ کی سوپر ڈوپر ریسپی اور یہ ایک ایسی ریسپی ہے یہ مجھے ویڈیو بناتے وقت سمجھ نہیں آرہی ہے کہ میں ایک یہ دس یا بارہ منٹ کی ویڈیو میں اس پورے پلانٹ کے بینیفٹس کو کیسے کور کروں گی اور آپ لوگوں کو کیسے بتاؤں گی کہ یہ کتنا ہی زیادہ ہیلپ فل ہے ہمارے لیے اس لیے آپ لوگ یہ میری ویڈیو جو ہے وہ کمپلیٹ دیکھیں گا تاکہ آپ کو اس کے بنانے کے طریقے کے علاوہ اس کے ہیلپ بینیفٹس کا بھی پتا چلے کیونکہ بنانے کا طریقہ آپ کو ہر جگہ بھی مل جاتا ہے لیکن آپ کو ہیلپ بینیفٹس نہیں بتائے جاتے تو چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو آج ہم بات کر رہے ہیں سوہنجنا پہ آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ سوہنجنا بنایا کیسے جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے ہیلپ بینیفٹس کتنے زیادہ ہیں اور یہ دیکھیں سوہنجنا گھر آ چکا ہوا ہے ٹیرے سے اس کا درخت وہاں لگا ہوا تھا یہ بیسیکلی اس کی ہم شوٹس جو ہوتی ہیں ان کو کٹ لیتے ہیں درم سٹیک ٹری بھی بولا جاتا ہے مطلب کہ یہ لائکہ درم سٹیک کی آگے کوئی اس کی شوٹس ہوتی ہیں جن کو کٹ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں ان کو اس طرح سے ساف کر لیا جاتا ہے اس کے لیو سے لے کے اس کی روٹس اور اس کے بیج پھول ہر چیز کے لگ لگ سے بینیفٹس ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس کو سوپر پلانٹ کا نام بھی دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو کومن انگلش نیم ہے وہ مورنگا ہے اور کئی لوگ تو اس کو ہورس ڈش کا نام بھی دیتے ہیں مطلب کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کھانے کے بعد انسان میں گھوڑے جیسی پھرتی اور طاقت آ جاتی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے سوہنجنا کو صاف کر کے تو آپ نے اس کو اُبالنا ہے اور ہمارے پاس بھی آج جو ہے وہ گاؤں سے کچھ وائل ہو کے سٹور ہو کے اس فارم میں سوہنجنا پہنچا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سٹور کر لیا جاتا ہے اور کچھ اس طرح سے ڈرائی فارم میں گھر آیا ہے آپ کیا کرتے ہیں جب سوہنجنا کو اس طرح سے ساف کر لیتے ہیں ساف کرنے کے بعد کچھ تو اسی ٹائم ہی بوائل کر کے بنا لیا جاتا ہے اور کچھ جو ہوتا ہے اس کو کچھ لوگ ڈرائی کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر کسی کے پاس فریج یا گاؤں میں اس طرح کی فسیلیٹیز نہیں ہوتی ہیں تو جو ہمارے پاس ڈرائی فارم میں سوہنجنا آیا تھا اس کو ہم نے ہونا رکھ دیا ہے بوائل اور یہاں بھی میری ٹائم کا ایشو یعنی کہ ٹائم مینجمنٹ آپ کو پتہ ہی ہے تو اس کو جو ہوتا ہے سوہنجنا کہتے ہیں جی اس کو تین پانی اوبالنا چاہیے کہتے گیا ہیں بلکہ سوہنجنا بنتا ہی تب ہی اچھا ہے اگر آپ اس کو تین پانی اوبالتے ہو تین پانی اوبالنے سے مراد یہ ہے کہ یہ دیکھیں جیسے آپ نے اس کو پانی میں ڈالا ہے اس کو جوش آیا تو پانی کا کلر کیا ہوتا ہے بلیک سا ہو جاتا ہے آپ نے اس کو نکال لینا ہے اور آپ نے اس کو ایک دفعہ پھر سے بوائل کر لینا ہے اور پھر دوبارہ سے نکال کے پھر ایک دفعہ پانی اتار لینا ہے تو میں نے کہا کیا ہے دوسرے سٹوپے بھی ساتھ چولا رکھ دیا یہاں سے نکال لوں گی اس میں ڈال دوں گی اور وہاں سے نکال لوں گی تو دوبارہ اتنی دیر میں یہ پانی گرم ہو جائے گا ہم اس میں ڈال لیں گے اور ہم اس طرح سے پانی ڈرین کر کے تو جس طرح سے میں نے آپ کو سٹارٹ میں پینیاں دکھائیں ہوئی ہیں تو اس کو ہم تھنڈا کر کے نچوڑ کے پینیاں بنا لیتے ہیں اور پینیاں بنا کے ہم کیا کرتے ہیں اس کو سیو کر لیتے ہیں یعنی پریزرب کر لیتے ہیں یہ سبزی جو ہوتی ہے کیونکہ یہ جو شوٹس ہیں پھول بننے شروع ہو جاتے ہیں تو بیسیکلی ہم اس کی ڈوڈیاں جو ہوتی ہیں جیسے کہتے ہیں نا وہ اس کی وہ بنائی جاتی ہیں تو اس لئے بہت تھوڑے دنوں کی یہ سبزی ہوتی ہے مینیفیشل جو ہے وہ یہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے اس کو بنا کے سٹور کر لیا جاتا ہے اور سٹور کرنے کا ہی بیسیکلی میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے سوہنجنہ کو اس طرح سے بوائل کر کے تین پانی اتار کے تو آپ نے اس کی پینیاں بنا کے سٹور کر لینی ہے اور جب آپ کا دل کرے مزے سے نکال لیں اور یوز کر لیں تو آج ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جتنا کو ہم نے سوہنجنہ بنانا ہے اس کو ہم نے نکال لیا ہوا ہے اور ساتھ ہم نے لیا ہے چکن اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ سوہنجنہ جو ہے یہ بلکل فریز ہوا ہوا ہے تو اس کو ڈی فروسٹ کرنے کے لئے میں نے کہہ کیا ہے کہ دیکھچی میں تھوڑا سا پانی گرم ہونے کے لئے رکھتی ہے اب آپ کو اس کو بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ اس کو کھولنے کے لئے جو ہے نا وہ میں پانی کو گرم کر رہی ہوں اور ساتھ ہم اس کا مسالہ تیار کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پانی ہو گیا ہے ہمارا گرم یہ دیکھیں اس میں تارے آنے سٹارٹ ہو گئے ہیں یعنی کہ ببل بننے سٹارٹ ہو گئے ہیں تو یہ بھی ہم نے سوہنجنہ اس کے لئے ڈال دینا ہے اب یہ آپ کو ضرورت نہیں پڑنے اس کو بوائل کرنے کی جیسٹ پانی گرم ہوا ہے تو جیسے ہی سوہنجنہ کھلے گا مطلب کھول جائیں گے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ڈرین کر دینا ہے اور ابھی ہم یہ سارا سوہنجنہ اس کے اندرہ ایڈ کر دیں گے ویسے پانی میں تارے آ جانا جو ہے نا وہ میری ممہ کہتی ہے کہ پانی چیز تارے بننے شروع ہو جانتے سمجھو پانی گرم ہو گیا تو اسی وجہ سے باقی یہ ہے کہ ہم اس کے ہیلس بینیفیٹ پر بات کہہ رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے جو یہ جو پلانٹ ہے وہ میری کل ٹری کہلاتا ہے مطلب کہ اس کی ایک ایک جو چیز ہے نا مطلب پتے روٹس ہار چیز جو ہے نا وہ کھائی جاتی ہے ڈیفرنٹ ٹھیکوں سے کچھ کا چار بنا کے پریزار کیا جاتا ہے کچھ کو ڈرائے کر کے ان کو پاورڈر بنا کے استعمال کیا جاتا ہے اور سب سے جو مین اس کے بینیفیٹس ہے نا یہ کرتا ہے کہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے ڈائجیشن میں اور یہ کہ ہمیں بھی کبھی کبھی اس طرح سے ویڈیو ریکارڈ کرنی پڑتی ہے یہ میرا ایک بچہ ہے جو کہ بہت کبھی تینگ کرتی ہے تو اس کو مجھے شیلپ پہ ساتھ بٹھا کے ویڈیو بنانی پڑتی ہے تو آپ کو میں پتایا تھا اس کے ہیلتھ بینیفیٹس کہ یہ ایون کے کینسر کے اگینسٹ بھی یہ بہت زیادہ فائٹ کرتا ہے آپ کے باڈی کے اندر جو ہے وہ کینسر سیل دیویلپ نہیں ہونے دیتا اور بوسٹ کرتا ہے آپ کی ہارٹ ہیلتھ کو اور اگر آپ کے باڈی کے اندر کوئی مطلب انفلمیٹری ڈیزیزیز ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے انفلمیشنز ہو جاتی ہیں آپ کے باڈی کے اندر اور اس کے لیے انٹی انفلمیٹری کی طور پر ایکٹ کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں جی سوہنجنا ہمارا سارا کھل گیا ہوا ہے تو ابھی ہم اس کو نکال کے ڈرین کر دیں گے مطلب آپ کو جوش آنے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ آر ایڈی تو بوائل کر کے ہم نے فریز کیا ہوا تھا اور پھر ہم تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہ دیکھیں ہم نے ایک سوہس پین لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے تقریباً ایک کپ کوکنگ آئل یعنی کہ ویجیٹیبل آئل کا ایڈ کر دیا ہوا ہے ابھی ہم پہلے اس کا چکن پریپیئر کریں گے بڑی اچھی گریوی والا اپنے چکن پریپیئر کرنا ہے بیسیکلی یہ ایک ڈرائے ویجیٹیبل ہے اور یہ بڑا ڈرائے ڈرائے سا سالون ہوتا ہے اس لئے آپ نے اس کا اچھی گریوی والا چکن تیار کرنا ہے یہ میں نے کیا کیا ہے دو لارٹ سائز کے پیاز لیئے ہوئے ہیں ان کو آپ نے ہی کاٹ لینا ہے اور اس طرح سے آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے یقین کریں کہ کھانا بنانا سبی کو آتا ہے لیکن بات ہی ہوتی ہے ٹیکنیکس کی اور آپ کو اس کے جو بیسٹ آسپیکٹس ہوتے ہیں ان کا پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے باقی ورنہ اللہ تعالی نے جسے انسان کو زبان دی ہے تو مطلب اس کو ذائقہ بھی بتایا ہے اور انسان اپنے ذائقہ کے ایک وارڈنگ کھانا تیار کرے ہی لیتا ہے تو آپ لوگ جو ہے اس ویڈیو کا جو سٹارٹنگ والا پورچن ہے وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کو اس کے ہیلس بینیفیٹس پتا چلے اور یہ دیکھیں ابھی ہم نے پیاز کو جو ہے فرائے کرنا ہے تاکہ اس کا کلر اچھا سا جو ہے نا وہ چیکن کی اوپر چڑے آپ کو پتہ ہے جو بھی سالنگ کی گریوی میں کلر ہوئی رہا آتا ہے وہ آپ کے پیاز کی کلر سے ہی ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو میں کہہ رہی ہوں تھوڑا سا فرائے براؤن نہیں کہہ رہی ہوں صرف اس کا جو وہ کچھا پن اور پانی سا ہوتا ہے وہ ختم کر رہی ہوں یعنی کہ صرف فرائے کر رہی ہوں اور ابھی اس کے اندر میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ جو ہے وہ سوکے دھنیا کا یعنی کہ دھنیا پاوڈر اور ایک چمچ جو ہے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں زیرہ پاوڈر صفیز زیرہ پیسا ہوا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور ایک چمچ جو ہے میں نے اس کے اندر دڑا گرم مسالہ ایڈ کیا ہے یعنی کہ کوٹسلی پیسا ہوا گرم مسالہ اور آپ اس کے اندر فائنلی پیسا ہوا گرم مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ میں نے ڈال دیا ہے ابھی ہم نے اس کو کرنا ہے فرائے جب تک یہ بڑی پیاری سی خوشبو جو ہے وہ دینے لگ جائے گا ہمارا مسالہ یہ دیکھیں تقریبا ہم نے جس اس کو ایک منٹ ہی فرائے کرنا ہوتا ہے اچھی سے خوشبو آنے لگ گئی ہے تو ابھی اس کا کلر دیکھیں آپ ہلکا لائٹ براؤن ہو گیا ہے مطلب ہلکے سے براؤن ہو گیا ہے پیاس اب ہم اس کے اندر جو ہیں وہ چکن ایڈ کر رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر چکن ایڈ کر دیا ہے چکن کو کرنا ہے آپ نے فرائے تاکہ چکن اپنا پانی چھوڑ دے اس کو اچھے سے یہ دیکھیں یہ ٹورا پھرہ دلوالیں دیکھ چاہیے اندر اور یہ چکن کو تقریبا ہم نے دو سے تین منٹ فرائے کر لیا ہویا ہے چکن اپنا پانی چھوڑ چکا ہویا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر دو بڑے سائز کے ٹماٹر کاٹ کے ایڈ کر دیا ہوئے ہیں یہ آدھا ٹماٹر ویسے ٹورے پھرے کے لیے آگیا ہویا ہے اس کو بھی زرہ کاٹ کے ڈالتے ہیں اندر اور ابھی ہم یہ ٹماٹر کاٹ کے ڈال رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر جو فائنلی چاپ جو ہے وہ جنجر گارلک اور گرین چلی کا پیسٹ آٹ کر رہے ہیں یعنی کہ لسن ادرک اور سبز میچوں کا پیسٹ یہ دیکھیں اس کو ہم نے بھون لینا ہے اس کو دو منٹ میں نے بھوننا ہے دو منٹ بھوننے کے بعد ہی آٹ کر رہی ہوں ورنہ جو ادرک لیسن کا فلیور ہوتا ہے وہ کچھا رہ جاتا ہے آپ نے جب بھی ہنڈیا میں ادرک لیسن ڈالنا ہے اس کو بھون کے پھر دہی وغیرہ یا پانی والی آئٹم ڈالا کریں جب ادرک لیسن جو ہے وہ بھون جائے خوشبو دینے کے بعد اور اب باری آگیا ہے جی سپائسیز ایڈ کرنے کی ابھی ہم اپنے جو ریمیننگ سپائسیز ایڈ کر دیں گے یہ ایک بھر کے چمچ جو ہے نا وہ آپ نے اس کے اندر نمک کا ڈالنا ہے کیونکہ آپ نے چکن کا اور جو سوہانجرہ ہے اس کا نمک مرچ اسی میں ہی پوری کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنی سبزی کی حساب سے نمک مرچ پوری کرنی ہے ابھی ہم نے اس کے اندر نمک ایڈ کر دیا ہے ایک چمچ بھر کے میں نے اس میں حالدی پاوڈر کا ایڈ کیا ہے اور ایک بڑا چمچ جو ہے وہ بھر کے میں اس کے اندر ریڈ چلی کا ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ نے اپنی سبزی کی بھی نمک میں چائد کرنی ہے اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ آپ اس کو ایڈ کر لیں ہمارے سارے کے سارے سپائسز جو ہیں وہ ایڈ ہو گئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی اچھے سے اس کو میکس کریں ماشاءاللہ بڑی اچھی گریوی بنے گی ہماری آپ کو لوگ سے ہی آئیڈیا ہو رہا ہوگا ابھی ہم اس کو ڈھکتیں گے تب تک جب تک یہ دہی کا جو پانی ہے اور چکن کا پانی اچھے تکے سے ڈرائے ہو جائے گا جتنے دیر میں اس کا پانی خوشک ہوتا ہے اور اتنے دیر میں ہم کیا کریں گے تو سوہندرہ ہم نے ٹرین کر کے رکھ رہا ہے اس کے اندر سے اس طرح سے دبا کے سارا پانی جو ہے نا وہ نکال دینا ہے اور یہ دیکھیں جی جتنے دیر میں ہم نے پانی نکال لیا ہے سوہنجنے کا سارا یہ دیکھیں اتنے دیر میں چکن ہمارا ماشاءاللہ سے بڑا ہی اچھا بن گیا ہے کچھ نہیں کیا ہم نے صرف ڈھک دیا تھا اس کو اور تقریباً جو ہے نا وہ ساتھ سے آٹھ منٹ کے بعد بڑھائی ہی اچھا یہ دیکھیں چکن ہمارا تیار ہوا ہے اور ابھی ہم اس کے اندر سوہنجنہ جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارا بڑا ہی اچھا سال نے تیار ہوگا اور یہ دیکھیں آپ نے دیکھیں آئل کی کوانٹی ہیتنی اچھی ہے یہ دیکھیں جی سوہنجنہ ہم نے اپنا کر دیا ہے سارے کا سارا اس کے اندر ایڈ اس کو ہم نے اچھے سے سارے کو میکس کر کے آپ نے اس کو تقریباً جو ہے پانچ سے سات منٹ دم لگا دینا ہے بہت ہلکی آنچ کے اوپر آپ اس کو دم لگا دیں تاکہ سبزی کے اندر جو پانی ہے وہ اچھے طریقے سے ڈرائے ہو جائے اور یہ دیکھیں جی ہمیں دم لگائے ہوئے تقریباً سات منٹ ہو گئے ہیں بہت ہلکی آنچ پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سوہنجنہ وہ اچھے طریقے سے بھون رہا ہے یہ دیکھیں بلکل اچھے طریقے سے اس کا آئل جو ہے وہ چھوٹ رہا ہے ہنیا کا آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی آپ ایسی سبزی تیار کرتے ہیں تو آپ نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ سبزی کے اندر اس کا اپنا پانی تو نہیں ہے مطلب کہ وہ اچھے سے آئل چھوڑی ہو اس کو کیا کرتے ہیں کہ آپ دیکھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے تھوڑی سی سبزی لیں اس کو یوں دبائیں یہ دیکھیں بلکل اس طریقہ سے کہ آپ کی فنگر کے اوپر جو ہے نا وہ آئل آئے پانی نہیں آئے ابھی ہم اس کو جو ہے وہ دو منٹ کے لیے اور ڈھک رہے ہیں اور ویسے یہ بڑا اچھا تیار ہو گیا ہوئے ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس نے بلکل آئل چھوڑ دیا ہوگا ہے سوہنجنہ ہمارا ہوگیا ہے جی بلکل ریڈی بہت ہی مزے کا ویسے جو سوہنجنہ کا پودا ہوتا ہے یہ ہمارے جنوبی پنجاب والی سائٹ پہ زیادہ ہوتا ہے بھکر ہو گیا یا ریتلے علاقے ہو گیا اس لئے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سرائیکی کھاتے ہیں کیونکہ یہ ان علاقوں میں زیادہ بایا جاتا ہے اور اگر اس طرف آپ کے کوئی ریلیٹیوز وگیرہ رہتے ہیں یا کوئی جانے والے تو میں آپ سے کہوں گی کہ آپ اس کو لازمی فرمائش کر کے ان سے منگوائیں اور اس کو بنائیں اور کھائیں کیونکہ اس کے بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں اور آپ میری ریسپی کو لازمی فولو کریں اور اسی طرح سے آپ لوگ میرا چینل دیکھتے رہے ہیں میں آپ کو دوبارہ ملوں گی نئی ٹیپس اینڈ ٹرکس کے ساتھ اور نئی ریسپیس کے ساتھ اللہ حافظ